اچھا تو بچوں آج میں آپ کو ایک کہانی سناوں گی سچ کی برکت ٹھیک ہے تو چلو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں شیخ عبدالقاضر جلانی جنہیں غوثِ آزم بھی کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ ہو گزرے ہیں مسلمانوں کے ٹھیک ہے آپ کی ساری زندگی تبلیغ و اشاہت اسلام میں گزری بے شمار لوگوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا آج بھی دنیا آپ کی تعلیمات سے فیض جاب ہو رہی ہے آپ کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا آپ نے ابتدائی تعلیم کو اپنے قصد جلال میں ہی حاصل کی لیکن دین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد جانا پڑتا تھا اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹر کاریں نہ تھی اس لیے لوگ کافلوں کی صورت میں پیدل سفر کرتے تھے چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو بھی بغداد جانے والے ایک کافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ خوراک اور چالیس اشرفیاں گزروعکات کے لیے دی آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کی کمیز کی تیہ میں سی دی تاکہ محفوظ رہے اور چلتے وقت آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب نہ جانا آپ نے ماں کی اس نصیحت کو گوھر سے سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے کافلے کے لوگ درتے درتے سفر پر روانہ ہوئے انہوں نے اس بات کا بھی خطہ لگایا کہ کہیں راستے میں ڈاکو کافلے پر حملہ نہ کر دیں کیونکہ ان دنوں راستے گہر محفوظ تھے اور ڈاکو اکثر کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے آخر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا کافلے نے ابھی سفر کی دو منزلیں ہی تیہ کی تھی کہ ڈاکو کے ایک گروہ نے رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کر دیا تمام کافلے میں افرہ تفریع و بغدر مچ گئی اور ڈاکو نے اہل کافلہ کو خوب لوٹا ایک ڈاکو شیخ عبدالقیدر جلانی کے پاس آیا اور کہنے لگا لڑکے تیرے پاس کیا ہے آپ نے جواب دیا میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں جو میری کمیز کی تیہ میں سلی ہوئی ہیں ڈاکو نے آپ کس بات کو مزاق سمجھا اور ہنستا ہوا آگے گزر گیا اتنے میں ایک اور ڈاکو آپ کے پاس آیا اور وہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب دیا وہ ڈاکو یہ سنکر حیران ہوا کہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا ڈاکو کے سردار نے پعجد سے آپ کو دیکھا اور پوچھا لڑکے سچ مچ بتا تیرے پاس کیا ہے آپ نے وہی بات دھرائی آپ کی یہ بات سنکر سردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی آپ نے اپنی کمیز کی ٹے کو کھولا تو پوری چالیس اشرفیاں زمین پر گر پڑی اشرفیاں دیکھا سردار کی نانکھیں حیرت سے کھولی کی کھولی رہ دیں آپ نے مخاطب ہو کر کہا اس ڈاکو نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا لڑکے تو نے سچ بول کر اپنا راج کیوں فاش کر دیا حالانکہ تو سانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا آپ نے جواب دیا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے آپ کا یہ جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف یہ لڑکا جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال ہے اور دوسری طرف میں ہوں کہ اپنے مال کے حقیقی کے احکام سے گفل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں اس کے دل سے گفلت کا پردہ دور ہو گیا اس نے توبہ کر لی اور کافلے کا لوٹا ہوا مال باپس کر دیا اس طرح آپ کی سچائی کی بدولڑ ڈاکوں کی اصلاح ہو گئی اور وہ نیکی اور پرہیزگاری کی سندگی گزارنے لگے یہ تھی بچوں میری آج کی کہانی سچ کی برکت دیکھا بچوں ہمیشہ سچ بولنا میری بات یاد رکھنا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا بے شک حالات کیسے ہی ہوں سچ میں برکت ہوتی ہے اور رسک میں بھی برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے آج کی کہانی یہی پر پوری ہوئی اللہ حافظ